بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیل ہون راب میرا اپنا ہم سب کا مشہر کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مختلف مزید معاملات پر بات کرنے ہیں اور آج بھی افسوسناک خبروں کی ایک پوری سیریز ہے لکی مروت میں پاکستان بیپس پارٹی کے ایک دہرینہ کارکن کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے مشال خان ازاد ایک بہت وفادار کارکن تے پاکستان بیپس پارٹی کے ان کو لکی مروت میں سرائے گمبیلا میں قتل کیا گیا ہے بات ہوگی آج کی ویڈیو میں قرم کے حوالے سے بھی کچھ مزید تفصیلات ہیں قرم کے سانہیں کے حوالے سے اور پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک بہت اہم معاملہ اٹھایا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ان جدید ہتھیاروں کا ہے جب بیس سالہ موجود کی رہی امریکہ میں اور ان بیس سالوں میں جو اسلحہ امریکہ نے استعمال کیا افغانستان کے اندر یا نیٹو فورسز نے استعمال کیا تو ان خلا کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ اسلحہ امریکی فوج نے چھوڑ دیا تھا اور وہ لگا ہے ملٹنٹس کے ہاتھوں پاکستان نے یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھایا ہے اس پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے اور قرم کے حوالے سے کچھ لرزا خیز قسم کے اور دلخراج قسم کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے ہی ہیں سانہیں پارچنار کے حوالے سے پاکستان پیپرس پارٹی نے خیبر پختنخواہ اسملی میں تحریک الٹوہ جمع کرائی ہے اور یہ پاکستان پیپرس پارٹی کے جو رکن ہے احمد کنڈی یہ گورنر خیبر پختنخواہ کے بھائی بھی ہیں انہوں نے یہ تحریک الٹوہ جمع کرائے گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں آئے روز دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں وادی تیرا بنو اور زلہ کرو میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات افسوسناک ہیں تحریک الٹوہ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اجلاس بلا کر فوری نویت کے مسئلے پر بحث کی جائے یعنی اسملی کا اجلاس بلایا جائے اور اس واقعے پر بحث کی جائے اگلی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے خیبر پختنخواہ اسملی کی اجلاس کی وہ چبیس نومبر مقرر کی گئی ہے ظاہر ہے کہ بیچ میں اہتجاج کی تیاری بھی کرنی تھی تحریک انصاف نے اور چوبیس نومبر جو فائنل کال کی بات کی جا رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا ابھی تھا کہ جیسے جیسے چوبیس نومبر کی تاریخ آئے گی کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی ایک تو مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسٹبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دیگر صوبوں سے تیس ہزار پولیس اہلکار جو ہیں اور پولیس ایف سی اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں پنجاب سے اٹھارہ پنجاب سے انیس ہزار سندھ پولیس کی پانچ ہزار اور ازاد کشمیز سے ایک ہزار جو پولیس اہلکار ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں خیبر پختنخواہ کی پولیس پر پابندی لگائی ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختنخواہ کی طرف سے باقاعدہ مراسلے جاری کیے گئے ہیں کوئی بھی سرکاری ملازم کوئی بھی سرکاری آ افسر کوئی بھی پولیس اہلکار خیبر پختنخواہ سے باہر آئی نہیں جا سکتا اور وی آئی پیس کی جو سیکیورٹی پر معمول پولیس اہلکار ہیں ان پر بھی یہ پابندی آئیت کی گئی ہے کہ وہ آہ خیبر پختنخواہ کی حدود نہیں چھوڑیں گے آہ آج رات سے بتایا گیا ہے کہ موٹر ویز جو ہیں یہ بند ٹرانسپورٹ اٹے بند پورا پاکستان ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ وفاقی دار والحکومت نہیں جا سکتے تو پورا پاکستان بند ہے اس وقت جب آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب آپ ملیٹنسی کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پورا پاکستان بند نظر آتا ہے بظاہر آپ بڑے شیروں میں پھریں آپ کو آہ چہل پہل نظر آتی ہے میں کل کی ویڈیو میں میں اس پر بات کر چکا ہوں لیکن آہ اب جیسے آپ آہ پارا پشاور شہرہ کی بات کریں یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے آہ انتہائی آہ افسوسناک واقعہ ابتدائی آہ جو خبریں آئی تھیں وہ تو یہ آئی تھی کہ آہ اس کانوائے کے اوپر آہ دو طرفہ فائرنگ کی گئے یعنی سڑک کے ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی مسئلہ لوگ بیٹے ہوئے تھے اور آہ مختلف مقامات پر یہ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے آہ اس کانوائے کو نشانہ بنایا آہ سو گاڑیا پشاور سے پارٹ ہینا آ جا رہی تھی اس میں صرف آہ جو ہے وہ جدید ہتھیانوں کا استعمال نہیں کیا یہ چھوٹے چھوٹے ہتھیانوں کا استعمال نہیں کیا گیا اس میں آہ راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس میں دستی بموں کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ ایک آہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ آہ اندازہ لگا سکتے ہیں آہ کہ جب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس واقعے میں کوئی دیشتگردی کا جو انصر ہے وہ آہ انوالف نہیں ہے تو پھر یہ جدید اسلحہ یہ راکٹ لانچر یہ دستی بم آہ یہ بارودی مواد یہ پھر ان قبائل کے پاس کیسے آ گیا ان لوگوں کے پاس کیسے آ گیا جو وہاں پر ہم جس اس ساری صورتحال کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی متحارب فریقین آہ فلا مسلک کے لوگ اور فلا مسلک کے لوگ مسئلہ ظاہر ہے کہ زمین کی تنازع کا نہیں ہے پہاڑی کی تنازع کا نہیں ہے یہ کہا جا رہے لیکن مسلکی بنیاد کے اوپر یہاں پہ فسادات کی ایک پوری تاریخ ہے اور اس مسئلے کا حل ابھی تک نہیں ڈھونڈا جیا یہ ظاہر ہے کہ جب متحارب فریقین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو جدید ہتھیانوں کا استعمال کرتے ہیں اور آج تک اس مسئلے کا کوئی جو ہے ٹوس حل سامنے نہیں آسکا فضا سوگوار ہے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں پارچینار کے مرکزی بازار میں ہزاروں لوگ نکلے ہیں نعرہ بازی کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو آمن دیا جائے پشاور میں مظاہرہ ہوا پشاور میں مختلف تنظیموں کے لوگ نکلے انہوں نے مارچ کیا نعرہ بازی کی اور ذمہ دار قرار دیا ریاست کو ذمہ دار قرار دیا حکومت کو اور کہا گیا کہ جی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایسا کوئی ٹھوس قدم نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہاں پر مسائل جو ہیں یہ حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے سوشل میڈیا کو یہ جو نفرت انگیز مہم ہے اس کو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے وائس آف امریکہ کے لیے ہمارے سینئر ساتھی سید فخر کا کاخیل نے ایک ریپورٹ مرتب کی ہے اور اس ریپورٹ کی تیاری کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی ریپورٹ ہوتی ہے وہ مختلف انتظامیہ کے لوگوں سے حکومت کے لوگوں سے مقامی لوگوں سے صحافیوں سے بات چیت کی جاتی ہے اور بہت ساری جو تفصیلات ہیں وہ اکھٹی کی جاتی ہیں یہ اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف ذاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور یہ جو نفرت بڑی ہے یا یہ جو مسئلہ بڑا ہے اس کے مختلف محرکات ہو سکتے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ زخمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور شدید زخمی بھی ہیں جن کو مقامی اسپتالوں میں بھی اور پشاور کے اسپتالوں میں بھی داخل کرایا گیا ہے علاج کے لیے تو یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک عرصے سے زمین کے تنازع کے باعث فرقہ وارانہ کشیدگی جو ہے یہ بڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ذلے کو باقی ازلا سے ملانے والی شہرہ پر یہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کبھی ایک مسلک کو نشانہ بنائی جاتا ہے تو کبھی دوسری جو مسلک ہے اس کو نشانہ بنائی جاتا ہے اور حالی عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ سیکیورٹی کے امریلہ تلے جو ہے کانوائے کی شکل میں گاڑیوں کو گزارا جاتا رہا ہے لیکن جو واقعہ جمعہ رات کو ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ بھی صورتحال کافی ایک خطرناک سی ہو گئی ہے کہ آپ کانوائے کی شکل میں بھی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مندقل کرنا مشکل ہو گیا ہے آج جب پشاور میں مظاہرہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ کچھ مظاہرین بتا رہے تھے کہ ان کو یہ قریبی جو رشتہ دار ہیں یہ اس سانحے کی نظر ہوئے لیکن وہ ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے ایک قرم نہیں جا سکتے بار بار میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ قرم جو ہے ایک کھولی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے سارا علاقہ لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے یہ بتایا گیا ہے کہ جانب ایک عرصے سے سوشل میڈیا کے استعمال کیا جا رہا ہے اور بڑا نفرت انگیز مواد جو ہے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے خصوصاً قرم کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے اور جب ایک مسلک کے لوگ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسری مسلک کے جو لوگ ہیں وہ پھر ان میں اندکامی جذبات بھی آ جاتے ہیں اب جتنا کوششیں کی گئی جرگے کے ذریعے باتچیت کے ذریعے اور پھر اس بات پر آمادہ کیا گیا دونوں فریقین کو کہ جی آ سڑک کو کھول دیا جائے اور اس طریقے سے آمادہ رفت کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا جائے لیکن پھر جذباتین و جوان ظاہر کے دونوں مسلکوں میں ہیں اور پھر اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ آ سامنے آ جاتا ہے جو اندہائی دلخراش ہے افسوسناک ہے آہ زلہ قرم کا جو مسئلہ ہے یہ بھی اس ریپورٹ میں بیان کیا گیا ہے آہ یہ واحد قبائلی آہ علاقہ ہے قرم کہ جس کی تین اطراف سے سردے جو ہیں یہ افغانستان سے ملتی ہیں جبکہ ایک طرف سے یہ خیبر پختنخواہ سے منسلک ہے اور اسی وجہ سے اس علاقے کو توتے کی چونچ بھی کہا جاتا ہے آپ نے اگر پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے تو قرم آہ یعنی خیبر پختنخواہ میں جب آپ خیبر پختنخواہ کا پھر نقشہ دیکھتے ہیں تو ایک چونچ سے نکلی ہوئی ہے افغانستان کی طرف آہ اور یہی چونچ جو ہے آہ اس کو کہا گیا ہے کہ توتے کی چونچ اور اسی وجہ سے پھر یہ اہمیت کی آہ کا حامل علاقہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ افغانستان میں یہ توتے کی چون جو ہے باقاعدہ یہ افغانستان کے اندر گسی ہوئی ہے یعنی تین اطراف سے بہت آسان ہے وہاں سے مومنٹ کرنا اور جب یہ راستہ بند بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی بند ہوتا رہا ہے پشاور اور پاراچنار کا مین آہ جو آہ راستہ ہے تو لوگوں نے آہ افغانستان کا راستہ بھی استعمال کے یعنی پہلے افغانستان میں آہ گس جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آہ تورخم کے ذریعے پشاور آہ پہنچتے ہیں یہ ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے آہ یہ فرقہ آہ ورانہ آہ فسادات جو ہیں یہ آہ مقامی طور پر آہ زمینوں کی جو تقسیم کا معاملہ ہے اس سے بھی اس چیز کو آہ ہوا ملتی ہے اور آہ مقامی ایک آہ جو اس علاقے سے تعلق رہتے ہیں سینئر صحافی انہوں نے بتایا ہے ریفت اللہ اور اگزائی نے کہ علاقہ ایسادہ پر افغانستان میں روس کے خلاف جنگ میں آہ عرب جنگ جوہوں کے اولین ٹریننگ کیمپ یہاں بنے جبکہ دائش کے خلاف شیعہ نوجوانوں کی اسکری تنظیم زینبیون آہ کے لیے نوجوانوں کو یہاں سے لے جانے کا الزام بھی لگتا رہا ہے زینبیون تنظیم آپ کو پتا ہے کال ادم قرار دی جا چکی ہے پاکستان کی طرف سے ریفت اور اگزائی کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ فرقہ وارانہ رجحانات قیام پاکستان سے قبل کے ہیں لیکن دوزارٹیہ سے دوزار آٹھ تک جو فسادات ہوئے ان میں پارچینار سے سنی قبائل کا انخلاہ ہوا اور ان کی آج تک واپسی نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ معاملہ سر اٹھاتا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ویسے تو اس علاقے میں فرقہ وارانہ رجحانات موجود تھے لیکن اب اس میں شدت آ گئی ہے فرقہ پرستی اور انتہا پسندی سے متعلق کتاب پنجابی طالبان کے مصنف اور محقق مجاہد حسین کہتے ہیں کہ زیادہ دور میں اس علاقے میں اہل تشیر کمیونٹی کے رہنما عارف حسین الحسینی کو پشابر میں قتل کیا گیا مجاہد حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عارف حسین الحسینی کرم کے علاقے پیوارڈ سے تعلق رکھتے تھے اور افغان جہاد کے لیے اسلحہ اور دیگر ساز و سامان انہی کے علاقے سے گزرتا تھا تاہم بعد ازا افغان پالیسی پر ان کے صدر زیادہ حق سے اختلافات ہو گئے تھے ان کے قتل کا الزام سابق گورنر اور جنرل زیادہ حق کے قریبی ساتھی جنرل فضل حق پر لگایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ پھر اسی رد عمل میں جنرل فضل حق کو بھی اکتوبر انیس سو اکانوے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے مقامی صحافیوں سے بھی بات کی گئی ہے اور مقامی صحافی کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ بڑا ہے یہ سوشل میلیا پر نفرت انگیز مہم کی وجہ سے بڑا ہے تو اس ریپورٹ میں یہ نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ اگر حکومت چاہے اگر ادارے چاہیں اگر مقامی امائیدین علماء کرام انتظامیہ کے لوگ منتخب لوگ چاہیں تو پھر دونوں فریقین کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے دونوں فریقین کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جی علاقے کا جو من ہے وہ آپ کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کورم زلے کے حالات پر جرگہ بلانے کی تجویز دی ہے جماعت اسلامی نے اور جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں حافظ نیم و رحمان انہوں نے جماعت اسلامی کی خدمات بھی اس سلسلے میں پیش کش کی ہے کہ جماعت اسلامی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح جنوبی اسلامیں بعض مقامات پر پروفیسر ابراہیم نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا اس کی نتیجے میں عرضی طور پر صحیح لیکن لوگوں کو ریلیف ملا ہے اس طرح ہم پورے خیبر پختنخواہ میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ پچھلی دنوں وہ با جوڑ گئے وہاں جماعت اسلامی کے سیکٹر جنرل کو بغیر کسی وجہ کے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا یہ صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے خیبر پختنخواہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ قیام امن کے لیے اقدامات اور فیصلے جو ہیں یہ کیے جائیں جو صورتحال اس وقت ہم خیبر پختنخواہ کی دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سارا توجہ کا جو محور ہے مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے چوبیس نومبر ہے فائنل کال ہے قیدی نمبر آٹ سو چار اسی قسم کا ایک واقعہ افغانستان سے بھی ریپورٹ ہوا ہے افغانستان کے شمال مشرق میں صوفیوں پر حملہ کیا گیا ہے گیارہ افراد جو ہیں اس میں جا بھاق ہوئے ہیں ایک مسجد پر یہ بغلان صبح ہے اور نہرین جو ہے یہ ذلہ ہے یہاں پر ایک مسجد میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے اور گیارہ جو نمازی ہیں ان کو قتل کیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے جو اس ذلہ کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کا نشانہ بننے والے ظاہرین سید پاشا آغا کے مزار پر تقریب میں شریک تھے اور جیسے ہی شروعہ نے صوفی نعرے لگانے شروع کیے تو حملہ آور نے یا حملہ آوروں نے فائرنگ شروع کر دی انہوں نے کہا کہ مزار پر فائرنگ سے مواد کا انکشاف اس وقت ہوا جب لوگ صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچے اب یہ بڑی بڑا پر اسرار واقعہ ہے فائرنگ ہوتی ہے اور مقامی لوگوں کو فائرنگ کی آواز نہیں آتی یہ وہ جب صبح کی نماز کے لیے پہنچتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ابتدائی طور پر دس لاشیں دیں بعد میں بتایا گیا کہ جی گیارہ افراد اس میں قتل ہوئے ہیں یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ دائش خوراسان اس کی زمداری قبول کرتی رہی ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت تک کسی نبی اس کی زمداری قبول نہیں گی بارال یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو صوفی عزم ہے جو تصوف ہے اس کے بھی کچھ لوگ خلاف ہیں افغانستان میں اس کو وہ فروغ نہیں دینا چاہتے کہ اس قسم کی سرگرمیاں ہوں اس قسم کی تقریبات ہوں مزاروں کے اوپر اورس وغیرہ ہوں یا باقی جو صورتحال ہے ایک اور خبر جو ہے وہ نو مئی کیس کے حوالے سے ہے چار افغان شہریوں سمیت دس ملزمان کو چھے سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے تین ملزمان ہیں آبد محمود احسن نیاز شوکت راولپینڈی کے مطی اللہ جبکہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے نعیم اللہ اور زاکر اللہ جو ہیں بھی شامل ہیں آہ ان میں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم آہ چار افغان شہری ہیں ان میں دعوت خان، ولد حاجو خان، یونس خان، ولد خان محمد، احسان اللہ، لال اغا، ولد خان اغا یہ بھی شامل ہیں اور ان ملزمان کو چیس سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے نو میں یہ آپ کو بتا ہے اس کے بعد پھر صورتحال تحریک انصاف کے حوالے سے کافی بدلی آرمی چیف نے آج پشاور کا دورہ کیا وہ آہ پشاور آئے آہ کوئر کمانڈر پشاور نے اس کا ان کا استقبال کیا اور پشاور میں انہیں موجودہ جو سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں جاری انسیداد دشتگردی آپریشنز کی جو پیشرفت ہے اس پر ایک بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیرالہ خیبر پختنخوال یمین گنڈاپور اور فیلڈ کمانڈرس بھی موجود تھے آرمی چیف نے شہدار غازیوں کو اس موقع پر خلاج تحسین پیش کیا اور آرمی چیف نے کہا کہ قربانیاں مسلح واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لگن کی بنیاد ہیں انہوں نے ملک دشمن نیٹورکس کے خاتمے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے اناثر کو ختم کرنے کے عظم کا آدھا بھی کیا جنرل آسم منیر نے مادر وطن کے دفاع کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں پر زورت دیتے ہوئے کہا کہ یہ قربانیاں مسلح واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قومی جو ایک لچک متاثرکن اور غیر متزلزل لگن کی بنیاد پر ہیں انہوں نے ہر قسم کے خطرات کا موثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کے بلند حوصلے آپریشنل تیاری اور غیر متزلزل عظم کو سراہا پشاور کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور چونکہ ہم خیبر پختنخواہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی چونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے بننو سے ایک خبر آئی ہے کہ جانی خیل کی طرف بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ باک فوج کے جو اہلکار ہیں ان کی مومنٹ جاری ہے جانی خیل کی طرف جدید ہتیار بھی ان کے پاس ہیں اور جو ٹینک وغیرہ توپ خانہ وغیرہ وہ بھی ان کے ہمراہ ہے اور یہ بھی آرمی چیف نے یہاں پہ جو ان کا دورہ ہے وہ جو انیس نومبر کو اپکس کمیڈی کا اجلاس ہوا تو وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس سلسلے کے تسلسل میں یہ دورہ ہے یعنی ملک میں باقی صورتحالہ گر آپ دیکھیں بلوچستان کی صورتحالہ آپ دیکھیں تو اس کے بعد آرمی چیف کا جو دورہ پشاور ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کچھ لوگ خشات ظاہر کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے بعد خیبر پختنفا میں اس قسم کی کارروائی جو ہے یہ کی جا سکتی ہے اور پھر پاکستان کا واشنگٹن سے یہ معاملہ اٹھانا کہ یہ جدید ہتیار جو ہیں یہ ملٹنس کے ہاتھ لگے ہیں آہ تو آپ کچھ کریں بار بار پاکستان کی طرف سے یہ الزام لگا جاتا رہا ہے کہ یہ جو ملٹنس ہیں آہ ان کی پناہ گاہ ہیں یا ان کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں افغانستان میں ہیں اور ان کے پاس وہ جدید ہتیار ہیں جو کبھی امریکہ استعمال کرتا تھا اور یہ فوجی ساز و سمان جو ہے یہ ملٹنس کے ہاتھ لگا ہے جس کے ذریعے وہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں آہ یہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور آہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو چکے ہیں باقاعدہ طور پر جب وہ صدر بنیں گے تو پاکستان کو امید ہے کہ آہ امریکی انتظامیہ جو ہے اس کا رخ جو ہے اس کی توجہ کا رخ پاکستان کی طرف افغانستان کی طرف ہوگا اور ساتھ ساتھ انتہائی اہم ڈیویلپنٹس پچھلے دنوں جو ہوئی ہیں جو روس کے خصوصی نمائندے براہ افغانستان ہیں اور جو چین کے خصوصی نمائندے براہ افغانستان ہیں انہوں نے اسلام آباد میں اہم ملاقاتے کی ہیں اور جو چین کے خصوصی نمائندے ہیں یو شیون انہوں نے پاکستانی حکام کے ساتھ افغانستان کے معاملات پر بات کی ہے اور ایک جگہ ایک انٹریو میں جو چینی خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں اس وقت بیس جو آسکریت پسند گروپ ہیں یہ سرگرم ہیں امریکہ کی موجودگی میں پہلے افغانستان میں ایک یا دو آ ملٹنٹس گروپس جو ہیں یہ موجود ہوتے تھے لیکن اب اس ملک میں بیس سے زیادہ آ ملٹنٹس جو ہیں آ گروپس جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں آ چین کو آپ کو پتا ہے کہ کنسرن اس کا اس ترکستان اسلامی مومنٹ ہے اور یہ بتایا گیا ہے آہ پچھلے سال یہ بتایا گیا تھا چینی وضاعت خاجہ کے ترجمان کی طرف سے کہ تالیبان نے تحریری طور پر یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آہ ترکستان اسلامی مومنٹ اور دیگر جو ملٹنٹس گروپس ہیں ان کی کارروائیوں اور سرگرمیوں کی افغانستان کے اندر ان کو اجازت نہیں دیں گے اسی طرح آہ پاکستان کے الزمات کے حوالے سے افغانستان سے ہمیشہ تردید سامنے آئی ہے اور بار بار یہ یقین دہانی سامنے آئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بارال دیکھتے ہیں کیا ڈیولپنٹس آہ سامنے آتی ہیں اور پاکستان اور افغانستان کا معاملہ جو ہے کہاں جا کے رکھتا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں دائش خوراستان ایک آہ مشترکہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی تو یہ ایک نکتہ ہو سکتا ہے کہ جس پر دونوں ملکوں کو آہ اس چیز کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مذاکرات کی میس پر بٹایا جائے اور اس میں آہ شاید غالباً روس بھی سرگرم ہے اور چین بھی سرگرم ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے میں کل کی ویڈیو میں آہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی آہ چیف سیکٹری خیبر پختنخواہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی کیونکہ آہ ان دونوں آہ جو آہ عہدے دار ہیں ان کی جانب سے وزیرالہ کی جانب سے آہ کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مسلسل قرم کے معاملے کا آہ کی نگرانی کر رہے ہیں چیف سیکٹری کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ مسلسل آہ اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں وہ نگرانی اور وہ جائزہ وہ کس مرحلے تک پہنچا ہے آہ شاید جنازوں میں تو وہ شرکت نہ کر سکیں مضمتیں ہیں آہ اور آہ رنج و غم کا اظہار ہے تازیتی بیانات ہیں تحقیقات کا حکم ہے اور آہ یہ سلسلہ ہے جو خیبر پختنخواہ کے طول و عرص میں چل رہا ہے یہاں آہ کی سڑکوں کو آہ انسانی خون سے دھویا جا رہا ہے اور یہاں پہ انسانوں کو آہ مرغیاں کی طرح آہ کاٹا جا رہا ہے جس طریقے سے آہ ایک آہ دیکھتے ہیں آپ کے جس طریقے سے مرغیاں زبا کی جاتی ہیں اس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور معصوم انسانوں کو چھ نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں سیاستدانوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں اور آہ یہ ترجیحات جو ہیں یہ جب تک نہیں بدلیں گی جب تک سنجیدگی نہیں آئے گی اسی طرح کی صورتحال جو ہیں آہ اس کا سامنا آہ کریں گے خیبر پختنخواہ کے عوام پاکستان کے دیگر علاقوں کے عوام اگر آپ کو آہ اسی قسم کی صورتحال جاننی ہے آگاہی حاصل کرنی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رئیسی ضرور نوستی رہیم بات شکریہ